آج ہم بائیو کیمسٹری میں اگلا لیکچر سٹارٹ کریں گے آج کا جو ہمارا بائیو کیمسٹری میں لیکچر ہے دی این اے آج ہم دی این اے کی بات کریں گے کہ دی این اے کیا چیز ہے دی این اے کے اگر بات کی جائے تو دی این اے کا فل فارم کیا ہے دی آگزی رائبو نیوکلک ایسڈ تو آپ سے کوئی بھی پوچھ سکتا ہے what are the full form of dn اے تو آپ بتا سکتے ہو دی این اے کا فل فارم کیا ہے دی آگزی رائبو نیوکلک ایسڈ that is the full form of dn اے تو ڈی این اے کے اگر بات کی جائے تو ڈی این اے کیا ہے ڈی این اے دی آگزی رائبو نیوکلک ایسڈ ہے is the molecules composed of two poly nucleotide chains تو آپ سے کوئی بھی پوچھ سکتا ڈی این اے کیا ہے ڈی این اے ایک molecules ہے جو دو poly nucleotide chains سے بنا ہوا ہے جب دو poly nucleotide chains آپس میں composed ہوتی ہیں تو وہ کیا بناتی ہیں ڈی این اے بناتی ہیں کلیر ہوگی بات اس کے بعد سیکنڈ جو پوائنٹ آ جاتی ہے ڈی آگزی رائبو نیوکلک ایسڈ is the molecules that contain the genetic code of organism سیکنڈ statement کو اگر دیکھیں تو ڈی این اے جو ہے وہ ایک molecules ہے جس کو ہم genetic code of organism بھی بولتے ہیں ڈی این اے کو ہم کیا بولتے ہیں genetic code of organism یعنی یہ organism کا ایک genetic code بھی ہے اس کے بعد اگر third point third point کو ہم دیکھ لیں جو ہمارے بکس میں آ جاتی ہیں کہ ڈی این اے is the made up ڈی این اے is made up of chemical building block called nucleotides ڈی این اے کیا ہے یہ chemical building block ہے جس کو ہم کیا بولتے ہیں nucleotides بولتے ہیں یعنی ڈی این اے کیا ہے ڈی این اے جو ہے وہ بنا ہوا ہے chemical building block سے جس کو ہم کیا بولتے ہیں nucleotides بولتے ہیں اور وہ these building block اور وہی building block جو ڈی این اے کی ہیں are made up of three parts وہ کن چیزوں سے بنی ہیں تین حصوں سے بنی ہیں یعنی اگر ہم بات کرتے ہیں جو کیمیکل بلڈنگ بلوک ہے نا وہ کیمیکل بلڈنگ بلوک جو ڈین اے کی ہے وہ تین حصوں سے بنی ہوئی ہے کون سے بھی حصوں سے بنی ہے ایک اس میں فاسپیٹ گروپ اور شگر گروپ اور ون آف فور ٹائپس آف نائٹروجن بیسز یعنی کہ اس میں تین گروپ موجود ہوتے ہیں تین پارٹس موجود ہوتے ہیں جب یہ تین پارٹس ملتے ہیں تو کیا بنتا ہے بلڈنگ بلوک مٹیریلز بنتا ہے جس میں نمبر ون آجاتا ہے فاسپیٹ گروپ شگر گروپ اور نائٹروجن بیسز جب فاسپیٹ گروپ اور شگر گروپ اور نائٹروجن بیسز ملتی ہیں تو کیا بنتا ہے بلڈنگ بلوک بنتے ہیں کس کے بلڈنگ بلوک بنتے ہیں ڈین اے کے جو جس کو ہم کیا بولتے ہیں نیوکلوٹائٹس بولتے ہیں اس کے بعد ڈیاکزو رائبوز نیوکلیک ڈیاکزی رائبو نیوکلیک ایسیڈ اور ڈین اے is the molecules یہ بھی ایک molecules ہے اس molecules کی کیا ضرورت ہوتی ہے that contains the instructions in organism need to develop, leave and reproduce یعنی جب organism کو develop ہونے کی ضرورت ہوتی ہے زندہ رہنے کی ضرورت ہوتی ہے یا reproduce کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اپنے آپ میں سے کوئی reproduce کرتے ہیں reproduction کے لیے ان کو کسی اس کی ضرورت بڑھتی ہے ڈین اے کی تو ڈین اے کی جو molecules کی ہمارے پاس کیا ضرورت ہے ڈین اے ایک molecules ہے جس کو ہمارے پاس ضرورت یہ ہے کہ جب organism کو اپنے آپ کو develop کرنا ہوتا ہے جب organism کو زندہ رہنے کے لیے اور organism کو reproduce کرنے کے لیے کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے ڈین اے کی ضرورت ہوتی ہے اس کے بعد ڈین اے کی discovery کی بات کی جائے تو discovery آف ڈین اے میں کیا جاتا ہے discovery آف ڈین اے کے اگر بات کریں تو the molecules now known as ڈین اے was first identified in 1860 تو سب سے پہلے ڈین اے جو molecules تھا اس کو identify کیا گیا تھا 1816 میں 1816 میں سب سے پہلے ڈین اے کو identify کس سائنٹس نے کیا تھا john john frederich john frederich is the name of scientists and he give یا he identify the ڈین اے john frederich ایک سائنٹس تھے جنہوں نے 1860 میں identify کیا تھا کس کو ڈین اے کو تو آپ سے discovery آف ڈین اے میں پہلا سوال یہ پوچھا جا سکتا ہے ڈین اے کو identify کس نے کیا تھا john frederich سائنٹس نے کیا تھا کب 1860 میں اور اس نے یہ بھی بتایا تھا کہ ڈین اے کیا ہے ایک مولیکیور سے اس کے بعد ہمارے پاس دوسرے ایک سائنٹس آ جاتے ہیں فرینک کریکس فرینک کریکس is the name of scientists and he was discovered ڈین اے in 1950 پھر اس کے بعد جب john frederich نے identify کیا ڈین اے کو تو اس کے بعد ڈین اے کو discover کیا تھا سائنٹس نے فرینک کریکس سائنٹس نے کریکس سائنٹس تھے جنہوں نے ڈین اے کو discover کیا identify کس نے کیا تھا جون frederich نے کیا تھا discovery کس نے کی تھی discovery crack سائنٹس نے کی تھی کب کی تھی 1950 میں اس کے بعد ایک american biologist آئے ان american biologist کا نام تھا جیمس وارٹسن جیمس وارٹسن سائنٹس نے کیا کیا جیمس وارٹسن نے سب سے پہلے ڈین اے کا موڈل دیا تھا تو آپ سے کوئی بھی پوچھ سکتا ہے ڈین اے کا موڈل کس نے دیا تھا جیمس وارٹسن سائنٹس نے دیا تھا اور ڈین اے کی discovery کس نے کی تھی ڈین اے کی discovery crack سائنٹس نے 1950 میں کی تھی کی تھی اور اس کے بعد identify کس نے ڈین اے کو کیا تھا identify ڈین اے کو جون frederich سائنٹس نے 1860 میں کیا تھا تو اس کے بعد یہ تھی آپ کی ڈین اے اور آئی ہوپ آپ کو سمجھ آگئی ہوگی